وہ جو بیان ہے مہائدے کے اوپر وہ کہتے ہیں بلکل بہت کنڈم کرنا چاہیے اس قسم کا مہائدہ غیر ملکیوں سے نہیں کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں بلکل صحیح ہے ہماری پالسی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ایسے مہائدے میں یا ایسی باتوں میں یا پاکستان کی سیاست میں سعودی عرب کو نہیں ملوث کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا میں بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں کہ مہائدے ہمارے حکومتیں یا ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہار کے ممالک سے مہائدے کریں اور اپنے انٹرنل جو ایشوز ہیں ان کو سٹل کریں لیکن ہوا ہوا اگر دے ون سے جب مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا تھا اگر وہ مہائدہ نہیں ہوتا سعودی عربیہ سے تو آج مشرف صاحب نہیں جاتے وہاں یہ کلیر کلیر نا سب کے سب کو پتا ہے تو جب آپ سٹارٹ کر رہے ہو ایک چیز آپ انکلوڈ کر رہے ہو کسی کو انٹرفیرنس مانگ رہے ہو آپ ٹھیک ہے دیکھئے پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد جب مشرف صاحب میں ٹیک آور کیا وہ بھی غلط اقترام تھا میں اس کے فیور میں نہیں ہوں کہ مشرف صاحب میں ٹیک آور کیا ایک حکومت کو مگر اس کے بعد جب ایک سیاسی جماعت جو ٹو تھرڈ بھی مجارٹی رکھتی تھی اس کے لیڈر معاہدہ کر کے سعودی عرب جائیں گے تو پھر سب کے ہی نظریں سعودی عرب پہ جائیں گی کل کو خدا نہ خاصتہ کسی اور جماعت کی بھی جا سکتی ہے کہ وہاں سے ریلیف ملتا ہے تو فلائی کر کے وہاں چلے جاؤں ان سے بات کرو بھائی ہیں ہمارے تو جب آپ اپنے ایشیوز انٹرنلی نہیں سولف کرو گے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایسا تحصر جا رہا ہو کہ ڈی ریل اس وجہ سے ہوگی کہ آپ مہدے پہ عمل کرو میں تو کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ جب آپ مہدے بھار کرو گے بھار کے لوگوں کو لاؤ گے اپنی فیس سیونگ کے لیے تو پھر آپ کو ان کی ڈکٹیشن لینی ہو گی وہ تمہارا کہہ رہے ہیں کہ ایسی مہدے کو ہم نہیں مانتے ہیں تو آئی پولیسی کا حصہ نہیں میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پشلی بات کر رہا ہوں آج اللہ کرے ہم سبق سیکھ جائیں اور ایسی چیزیں نہ کریں ہم آگے چلیں جہاں تک ایشیوز کی بات ہے دیکھیں میں ایک بات ضرور آپ کے توسط سے یہاں لاؤں گا اگر ہم ایشیوز کی سیاست کرتے تو ہم یہ جو کیا نام ہے مشرف صاحب کا جو معاملہ ہے چھے کا آرٹیکل چھے کا اس کو اتنا زیادہ ہم ایشیو بنائے ہوئے ہیں اس وقت کہ جو اصل ایشیوز ہیں لائک چینی دیکھیں آج کی ہیڈنگ لگی بھی ہے پچیس ارب روپے جو ہیں وہ ہوڈر چینی کے وہ کما چکے ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی سیاست سے بھی تعلق ہے بڑے بڑے نام ہے اس ملک کے اور بڑی بڑی جماعتوں کے میمبران ہیں وہ ان پہ ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے سب کو پتا ہے جھگڑا صاحب کو بھی پتا ہوگا اس بات کا آپ بھی نہیں ڈال سکتے آپ بھی احتجاج نہیں کریں گے کیا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑ ہوگے کیا ہے پرائیم ایشیوز صاحب سے کیا ہے اس کے اوپر آپ پبلک کو بھی تو موبلائز کریں میں وہی لا رہا ہوں بات کو کہ جنہوں نے ہورڈنگ کی اور پچیس ارب روپے کما لیے وزیر خزانہ کا بیان ہے اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں ہم ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو کونسی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ جب جن لوگوں پہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے جنہوں نے کرزے لیے ان کے کرزے ہم ماف جنہوں نے کرائے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو یہ تو کسٹم میڈ جمہوریت ہے یہ تو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی چل رہی ہے آج بھی میں تو نہیں مانتا اس کو کہ یہ پیور جمہوریت ہے آج ہم ڈکٹیشن لے کے ٹرائی کا جو تھا جو ماضی میں بڑی دو جماعتیں ایک انسٹیوشن فوج کی مل کے اگر ایک چیز سٹل کرنے ہیں تو پھر ساروں کی سے ہے اس کے اندر تینوں جماعتوں کی سے ہو گئی پھر وہ میں جماعت فوج کو بھی کہہ رہا ہوں یا ٹھیک ہے تو جب تک تینوں مشورہ نہیں کریں گے تو ایشو ریزول نہیں ہوں گے سیاست کریں عوام کی لیڈر ہمیشہ عوام کی سیاست کرتے ہیں عوام کی جو دکتی رگ ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں لیکن آپ کی وہ ہے چینی وہ ہے آٹا وہ ہے نوکری وہ ہے وہ مشرف کی آرٹیکل سکس نہیں ہے اس وقت لیکن آپ نے بھی تو اپنی ساکھ سالہ حکومت میں ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا جو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے کرائیسس ہیں یہ آٹے کا کرائیسس یہ چینی کا کرائیسس یہ بجلی کا کرائیسس یہ لائن آرڈر سیچویشن دیکھیں میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں ورنہ بحث کھیں اور چلی جائے گی ایسی بات نہیں ہے آج بھی وہی لوگ موجود ہیں جو پہلے اگینس تھے اس ڈکٹیٹر کے اسی کے ڈکٹیٹر کی دیوی تاریخوں پر الیکشن لڑے ہیں اسی کے ہاتھوں اوٹھ لیاوا ہے اسی کے بارہ اکٹوبر کے جو انسیڈنس تھا اس کے اگینس نہیں اٹھ سکتے کیوں نہیں لے کے آتے کیوں نہیں اگینس جاتے انوک کیوں نہیں کرتے سکس کو آرٹیکل سکس کو کریں نا تو مجھے کہاں کہہ رہے ہیں آپ میں نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے سب ساتھ دے رہے ہیں اس کا اس کا میں جواب دیتا ہوں کوئی انوک تو کریں آج باتا ہے